کلچ کور کھولنے کے بعد آپ نے یہ بولٹ کھولنے ہیں اور کسی چیز کو بھی نہیں چھوڑنا آپ نے یہ بولٹ کھولنے ہیں سپرنگ نکالیں گے اگر تو ہاؤزنگ کا ٹی وی ہوگی تو پھر ہاؤزنگ کھولیں گے اگر ہاؤزنگ نہیں کھٹی بھی تو کسی چیز کو بھی نہیں چھوڑنے کی ضرورت یہی کلچ پیٹیں نکالیں گے اور دوسری انشاء اللہ لگا دیں گے وہ بھی میں آگے چل کے ویڈیو میں کائٹ دوں گا اچھا اس کی جب کلچ پلیٹیں آپ نہیں ڈالیں گے تو آپ نے اس کی سیٹنگ اتنی رکھنی ہے ہلکی سی پلیئر رکھنی ہے اس کے اندر بس اگر بہت زیادہ ہے تو آپ اس کو سکرو کھول کے اس کی تھوڑی سی سیٹنگ ٹائٹ گر دیں گے اس طرح سے نکال لیں گے اچھا ایک واشر ہوتی ہے اور اس کے پیچھے ایک بیرنگ ہوتا ہے بیرنگ کے جو کولر بنی ہوئی ہے یہ فرنٹ پہ آئے گی اور یہ بہر ہم آگیا ہمارا اور یہ روڈ نکال لیں گے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا نہیں بھی نکال لیں گے تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے ہرزنگ ہماری کٹی ہوئی ہے ہرزنگ ہمیں یہ نہیں ڈالنے پڑے گی اب ہمیں یہ دونوں نٹ کھولنے پڑیں گے اور بکسہ بھی باہر نکال لیں گے اس والے جو نٹ کی ہے ہماری یہ الٹی چھوڑی ہوتی ہے یہ والی سیدھی ہوتی ہے جہاں پہ ہم ٹائٹ کرنے ہوتے ہیں وہاں پر یہ ڈھیلا ہوگا اس طرح سے لگا لیں گے اس کے بعد یہ نٹ پہلے یہ نٹ کھول لیں گے ڈھیلا کر لیں گے پھر اس کے بعد یہ کھولیں گے دونوں نٹ فائنل یہ ہمارے کھول گے ہیں اس کے بعد ہم یہ والی گراری نکال لیں گے اچھا یہ ایسے فٹ ہوگی ٹھیک ہے یہ ایسے فٹ کر کے تو ہماری یہ الٹی گراری ہو جائے گی ہم نے ایسے فٹ کر رہی ہے اور یہ کاٹر کے اندر بٹھانی ہوتی ہے یہ کاٹر لگی بھی ہے اس کے بعد ہاؤزنگ نکال لیں گے ہاؤزنگ کے پیچھے ایک واشر ہوتی ہے اس واشر کا بھی آپ نے خاص طور پر خیال کرنا ہے فٹنگ کے ٹائم پر ایک نٹ کے آگے بھی ہوتی ہے پر یہ بھائی نے جہاں سے کلچ پلٹیں ڈلوائی ہوتی ہیں وہ نہیں لگائی تو انشاءاللہ ہم لگا دیں گے ایک ہاؤزنگ کے پیچھے واشر آگئی پھر ایک بکس کے پیچھے اور بوش کے پیچھے بھی ہوتی ہے یہ ہمارا بوش آگیا اور بوش کے پیچھے ایک اور واشر آگئی پہلے جب فٹ کریں گے پہلے بوش لگائیں گے پھر بوش لگائیں گے پھر اس پر بکس آئے گا پھر روزنگ آئے گی پھر روزنگ سے پہلے بوش آئے گی فٹنگ کے ٹائم پر بھی انشاءاللہ میں آپ کو ڈیٹرل سے سمجھا دوں گا گیر شاپٹ ہماری اوکے کی رپورٹ میں ہے بکسے کی بھی اس کی رپڑے میں ڈالنی پڑیں گی رپڑیں کمزور ہیں بکسہ ڈالنے کی ضرورت نہیں بڑتی اس کے اندر انشاءاللہ اس کو ہی ریپیئر کریں گے باگی بورا بکسہ ہمارا اوکے کی رپورٹ میں بہت کم چانس ہی ہوتے جس میں اس میں بکسہ ڈالنے کی ضرورت پڑ جاتی ہے بہت ہی سو میں سے کوئی سمجھو کہ ایک پسند ہے فائنالی ہمارا بکسہ بھی ہو گیا تیار الحمدللہ جس طرح سے میں نے کہا تھا یہ بکسہ ہم آئے اس کو رپیئر کروا لیا ہے ہم نے الحمدللہ صرف اس کے رپڑے میں ڈالوا لیا ہے یہ اوکے ہو گیا اوکے کی رپورٹ میں ہو گیا یہ چلے گا بہترین ضرورت نہیں ہے نیا ڈالنے کی اب دیکھیں یہ میرے پاس دو واشر ہیں ٹھیک ہے ایک واشر جو اس میں پتلی ہوتی ہے ایک موٹی ہوتی ہے موٹی والی جو ہے وہ بیگ سائٹ پہ آئے گی بوش کے پھر اس کے بعد بوش آئے گا پھر اس کے بعد بکسہ آئے گا پہلے ہم یہ واشر لگا لیں گے موٹی والی اور یہ جو باریک والی ہے یہ ہاؤزنگ سے پہلے آئے گی انشاءاللہ یہ بھی گائیڈ کر دوں گا کیسے لگانی ہے یہ آگیا اب اس کے بعد بکسہ آئے گا بکسہ بٹھاتے ہوئے آپ اس گراری کو ہلکا سا پوش کر لیں گے تاکہ بٹھانے میں آسانی ہو جائے گی ہوکے ہو گیا اب ہماری آئیک آئے گی یہاں پر واشر اب اس کے بعد ہم لگائیں گے اس کی ہاؤزنگ اس ہاؤزنگ کو ہم پہلے ٹائٹ کر لیں گے پھر اس کے بعد کلش پلیٹے پریشر پلیٹے بٹھائیں گے پہلے لوک آئے گا پھر اس کے بعد ہم نے سا نٹ لگانا ہے اس نٹ کی سیدھی چھوڑی ہوتی ہے اس کی اُلٹی ہوتی ہے فائنل یہ ہمارا آزنگ کا نٹ ٹائٹ ہو چکا ہے اب ہم نے سب سے پہلے اچھا یہ جو کلش پلیٹ کا جو کٹ بنا ہوا یہ ایک کی سائٹ پر رکھنا ہے ساروں کا سب سے پہلے ہم لگائیں گے اس کے اندر کلش پلیٹ پھر اس کے بعد آئے گی ہماری پریشر پلیٹ پریشر پلیٹ اُلٹی اور سیدھی کا بھی فرق ہوتا ہے یہ سائٹ جو ہے اُلٹی ہو جائے گی اور یہ سائٹ ہے یہ سیدھی ہے پھر پریشر پلیٹ آئے گی پھر کلش پلیٹ آئے گی اپر کلش پلیٹ اسی طرح سے پہلے پریشر پلیٹ آئے گی اور پہلے کلش پلیٹ آئے گی اور لاسٹ میں بھی کلش پلیٹ آئے گی اب یہ دیکھیں ساری ایک ہی لائن میں کٹ آگیا یہ آجا دوسرے چیز بکسے کے اندر کوئی چھال نہیں ہونی چاہیے اور ہاؤزنگ کے اندر بھی کوئی چھال نہیں ہونی چاہیے اس چیز کا بھی آپ نے خاص طور خیال رکھنا ہے بعض وقت ہوتا ہے ہم واشر نہیں رکھتے تو ہاؤزنگ کے اندر پلی آ جاتی ہے تو اس چیز کے خاص طور خیال رکھنا ہے آپ نے ہاؤزنگ کے اندر اور بکسے کے اندر کوئی چھال نہیں ہونی چاہیے ورنہ یہ آواز کرے گا اس کے بعد پلیٹ آئے گا اس کے بعد بیرنگ آئے گا بیرنگ جس طرح سے میں نے گائیڈ کیا یہ کولر بار کی سیٹ پہ ہے کہ اندر کی طرف نہیں جائے گی اس کے بعد اس کی پلیٹ آئے گی یہ کمپلیٹ ہو گیا اب اس کے بعد ہم ہاؤزنگ بٹھا دیں گے اس کے بعد اس کے پانچھو سپرنگ لگائیں گے اور نٹ آپ نے جب ٹائٹ کرنا ہے ایکو ریٹ کرنا ہے ایسا نہیں یہ ٹائٹ کر دیا اور یہ بعد میں ٹائٹ کر رہے ہو اس میں پریشے پلیٹ ٹیڑی ہونے کے چانس زیادہ ہوتے ہیں ایکو ریٹ سب آپ نے ساتھ لے کے چلنا ہے برابار ہی ٹائٹ کرنا ہے پانچھو ہمارے بول ٹائٹ ہو گئے اب ہم نے لگا دینی ہے یہ والی گراری اچھا یہ جو اس کے کٹر بنی ہوئی یہ اس ہال کے بلکل ایکو ریٹ آئے گی سامنے یہ آپ نے ایسا نہیں لگا دی یہ الٹی ہو جائے گی اور یہ سیدھی ہوگی اس طرح سے لگانی ہے اچھا یہ جب آپ گراری لگاتے ہوئے اس کو ہلکا سا پوش کر لیں گے لگانے میں آسانی ہو جائے گی اس کے بلکل ایکو ریٹ خانچوں میں سامنے آئے گی پھر یہ گراری بیٹھے گی اس چیز کا خاص طور خیال کرنا ہے آپ نے اس کے بعد اس کا لوگ لگائیں گے پھر اس کے بعد اس کا نٹ ٹائٹ کریں گے یہ الٹی چھوڑی ہوتی ہے فائنلی الحمدللہ کلچ پلیٹے پریشر پلیٹے بکسہ ہاؤزنگ کمپلیٹ ہماری ہو چکی ہے اب صرف اور صرف ہمارا کلچ کور رہتا ہے وہ ہم نے فٹ کرنا ہے اور یہ ایک سائٹ ہماری فائنل کمپلیٹ ہو جائے گی اب رہ گیا ہے ہمارا پسٹن اور ہیڈ اور ٹائمینگ چین انشاءاللہ ٹائمینگ چین کی بھی ٹائمینگ میں گائیڈ کر دوں گا آپ کو اور ہیڈ سلینڈر ہو گیا پسٹن ہو گیا رنگ ہو گیا انشاءاللہ رنگوں کی بھی گائیڈ کر دوں گا آپ کو سیٹنگ